بسم اللہ الرحمن الرحیم آزاملیکم تو یار میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہانگ کانگ کی دو ایسی کون سی فیمس چیزیں ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں جن کے بارے میں ہر کو بندہ بات کرتا ہے اور ہر بندہ فیل کرتا ہے ہر بندہ ایوری ٹائم آج یہ ہو گیا جی آج وہ ہو گیا جی کل یہ ہو گیا کل ایسا تھا لاس ویک ایسا تھا اگلا ویک ایسا تھا یار یہ میری چیز نکل گیا یار وہ میری چیز نکل گئی ہے میں اشار میں بات کروں we are really sorry تو یار آپ کو بتاتا ہوں صبر کریں تھوڑا سا دو ایسی فیمس چیزیں ہیں کہ آپ بھی سن کر چونگ جائیں گے اور آپ بھی سن کر کریں گے یار یہ کونسی بات ہوئی لیکن آپ کو بتاتے ہیں ویٹ کریں تھوڑا سا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کو یہ تھوڑا سی سی سیٹ دکھاتا ہوں اور اس کے بارے میں تھوڑا سی سٹوری بتاتا ہوں اور اس کے بارے بعد ہم آج ایک اپنے بہت ہی پہرے دوست سے ملیں گے اس کے ساتھ کھانا شانا کھائیں گے اگر موقع ملا تو میں ویڈیو منا ہوں گا ساتھ اس کے نہیں ملا تو I'm really sorry تو پہلے آپ کو ایک چیز دکھا دوں پہلے تو اس طرف دیکھیں بڑے کوئی جنڈے بھی گھرے لگے ہوئے ہیں اور یہ پورا ایریا آکو فائیڈ ہوا ہوا ہے یہ جو آپ کو گرونڈ نظر آ رہے ہیں جان پر فوٹ بال والی بال باسکٹ بال ہاکی پتہ نہیں کیا کیا ہوا کرتا تھا یہ جو آپ کو جنڈے نظر آ رہے ہیں یہ کسی پیر بابا کا ملہ نہیں ہے جس جگہ پر میں کام کرتا ہوں یولانگ جس کو کہتے ہیں اور اس طرف دیکھیں آپ کو اول یولانگ نظر آ رہے گا اور اس طرف آپ کو موڈرن یولانگ نظر آ رہے گا اور اس طرف آپ کو وہ ٹرین جاتی بھی نظر آ رہی ہے سامنے اور یہ بائسیکل کا ٹریک ہے اور یہ لوگ روڈ کراسنگ کر رہے ہیں اور وہ کوئی جنبہ اللہ بندہ ڈرائیونگ سیکھ رہا ہے جو کہ کچھ سا پہلے میں نے بھی شروع کیا تھا کہ یہ جب کوئی جنڈے نظر آ رہے ہیں نا جس یولانگ میں ہم کھڑے ہیں یہ ایک میلہ لگا ہوا ہے اس کے اندر جنبہ اللہ انہوں نے ایک میلہ سجائے ہوا ہے اندر کوئی یہ نہیں کسٹالمنٹلی لگے ہوئے لوگ آتے ہیں اپنی خاص قسم کی عبادت کرتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں یہ یولانگ کی ایک سو سال پرانی ہسٹری سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے مذہب کے تحت اپنے ورسے کے تحت اپنے ہسٹری کے تحت اور یہ میلہ انیس سو تئیس میں لگا تھا اور دوبارہ یہ میلہ یولانگ کے اندر دوزار تئیس میں لگا پورے ایک سو سال کے بعد اس کا شروع ہوئے بھی میرے حیال میں ایک ہفتے زیادہ ہو گیا اگر آپ میں اس کی آپ کو پرانی فوٹو یا فوٹش دکھاؤں نا جب یہاں پر کام سٹارٹ ہوا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید چینی نیو یور پر جو یہاں پر مارکیٹ لگتی ہے اس کے لیے ان لوگوں نے کچھ تیاری شروع کیا لیکن بعد میں بتا جاتا کہ یہ کچھ اور ہی سین ہے اور بعد میں میں نے یہاں پر آکے ایک فوٹیج بھی بنائی جاؤ جو یہاں پر لوگ لوگ آئے تھے اور وہ یہاں پر چنا بھلے بڑی توتیاں باجے اور پتہ نہیں کون کون سے ڈولڈ مکے اس کے بعد وہ کیا بولتے ہیں اس کو جو ڈولڈ مکے کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ ڈرائگن ڈانس بھی کیا تھا وہ بھی آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اور انہوں نے بہت سارا سین کیا تھا آج کوئی ڈرائگن ڈانس یا کچھ ایسا چکر نہیں نظر آ رہا لیکن صرف بندے جا رہے ہیں اپنی حاصل کی عبادت کرتے ہیں اور یہاں سے نکل جاتے ہیں آج ہم آپ کو اندر لے کر نہیں جائیں گے وہ جو پرانی فوٹیجز ہمارے پاس پڑی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی میں جا رہا ہوں جناب اللہ پہلے آڈر اٹھانگا کسٹمر اپ انتظار پر مار رہے ہیں اور جو دو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا سبر کر جو انتظار کر جا تھوڑا سا سبر بھی سبر نامی کوئی چیز ہوتی ہے آج دوستو تو یا آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ دو فیمس چیزیں کون سی ہیں ہانگ ہانگ میں ایک تو ویدر ہے اور دوسری نوکری ہے ویدر اس وجہ سے کہ لاس ویک اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم رہتے ہیں دبائی کے اندر اور اس ویک میں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہم رہ رہے ہیں آئس لینڈ میں کیونکہ لاس ویک ٹیمپریچر ہے ٹوئنٹی ایٹ اور آج ہے الیون سے فورٹین ڈگری کے دیمان رہ رہا ہے پورے دن سے اور ہوا چاہ رہی ہے اس قسم کی پتا چاہ رہا ہے کہ ساتھ برہ ہو در ہی ہے دبائی صاحب یہ نہیں پتا کہ بعد میں آپ کو مہینے بعد ملتی ہے دو بیت ملتی ہے اور ویدر کے ایسا سینہ جس جب سے سردی سراد ہوئی ہے نا یا پچھلے اپنے گھرمی تھی تو جو بنا ملتا تھا نا یار پنجابی میں بولتا ہوں یار گھر لے وے کے آج گھرمی بڑی ہے وچہ کہا یار جون جو تھے واپس سے نہیں آ گیا جو بنا ملتا اسے ہی بولتا اور آج پورے دن سے جو بنا مجھے مر رہا ہے نا جو بھی مجھے مر رہا ہے پورے دن سے وہ یہی کہہ رہا ہے کیسی ہے سردی ہاں بتاؤ کیا جا محصر میں آج کمیں لاغ رہی ہے مہد دو جکٹا بجھے کوئی کہتا ہے میں نے تھا تین پائی ہوئی ہیں کوئی کہتا ہے کہ میں نے یار پتا نہیں گھر جا کر دستانے لے کر رہا ہوں مفرد لے کر رہا ہوں کیا کہاں لے کر رہا ہوں ایسے ایسے کمنٹس مر رہے ہیں نا قسم سے پورے صبح سے کہ آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے ڈو مورس پرمیس ٹھنکس ان ہانگگنگ ونیسے ویڈر اور سیکنڈیسے جاپ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو ایک بار موسم کا پتہ جلتا کب اچانک ٹھنڈ ہو جائے کب اچانک گھرمی ہو جائے کب بارہ سٹارڈ ہو جائے آپ کو پتہ نہیں جلتا اور یہ سین آج سے نہیں ہے کافی ٹائم سے ہانگگنگ ایک ایسا کنٹری ہے اس ایشیا کے اندر کہ آپ کو ایسے ہی فیل ہوگا کہ یہاں پر ایک دم سے کچھ ہو جائے تھے ایک دم سے کچھ ہو جائے تھے اس طرح سین ہوتے تو ابھی ابھی ہم نے کھانا کھایا میں نے اور شہروز نے دونوں میں تو سوری کو ویڈیو کھانے کے دران ہم نہیں بنا سکے کہ بادشاہ دیکھتے رہے ہیں وہاں پر اور ابھی میں اپنا کام دوبارہ سٹارٹ کر دی ہے ابھی ویڈ کر رہا ہوں پی ایسی ڈی پر پیزا ہم نے دیو آرہے 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 آئیں دوستو تو یہ میرا چھوٹا بھائی چھوڑری شہروز صاحب تو اس کے برے میں بتا رہا تھا کہ یہ نیا ہے پاکستان سے کچھ دنوں میں سے تو کافی دنوں میں سے ملکات نہیں ہوئے تو میں نے کہا یارے سے ملکات کر لیتے ہیں اور ابھی ابھی اپنے دونوں پاکستانی مارکیٹ میں کھڑے ہیں اور یہاں پر ہم نے پاکستانی کھانا تناولہ فرمایا ہے پاکستانی 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 جاتا ہے تو یار حسن میں میں جو بات کر رہا تھا میں سے پوچھتا ہوں بائی صاحب آپ نے جب سے آپ ہانگا گیا کون سی تبدیلی آپ نے مدیش کی ہے تبدیلی ہے سب سے بڑی تبدیلی جہاں پر روٹ کیا ہے بیہدر کے بارے میں کیا ہے اللہ بیہدر آج فرس ہے تو یار میں کی آپ کو بتا رہا تھا کہ دو چیزیں ہانگ میں بہت زیادہ فیمس ہیں وہ کون کون سی جو آپ جب آپ آئے تھے تو آپ کو کیا ملا تھا یہاں پر گرمی ملی تھی کیسے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ دبائی میں رہ رہے ہیں اور آج دیکھیں ایک ہفتے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم آئیس لینڈ میں رہ رہ رہے ہیں ہانگگ میں دو چیزیں آپ کو دو چیزیں فیمس ہیں ایک موسم اور دوسرا کام ایک بار چھوٹ گیا تو بارہ ملنے میں پائی مہینہ بھی لگ سکتا ہے بیہدر ایک بار گرمی آگیا تو پتہ نہیں پھر سردی دوبارہ کاب آگیا سردی ہے گرمی دوبارہ کاب آئے گی ایک دم سے چنا پہلا ٹمپریچر ٹوئنٹی ایڈ سے ایلیون ڈیگری پر آگیا حساب لگا لوگے یہ والا کیا سین ہے یہاں گگ میں تو اب بھی دیکھیں سرکار یہ پاکستانی مہرگیٹ ہماری اور جتنے بھی ہمارے رائیڈر ہیں فوڈ پانڈا والے سارے ایک اس سرکتی کو دیکھیں یہ مجھے دیکھ کر کھڑی ہوگی کہ پتہ نہیں میں کون سا بم پھوڑنے والا ہوں اس کے اوپر لیکن یہ سارے فوڈ پانڈا والے رائیڈر ہیں اور جتنے بھی آپ کو بیک سنل نظر آ رہے ہیں یہ ویسے ایلیگل پارک ہوئے ہیں اگر کوئی ماما چاہم آ جائے نا تو پھر ان لوگوں کی دونے لگ جانے ہیں اور کسی دن انشاءاللہ موقع ملانا تو پوری اس سریعے کی ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں گا آپ کو سب کچھ دکھائیں گے تو ساتھ اپنا کام بھی چاہ رہا ہے اور میں بھی جانے لگا ہوں اڑا دینے کے لیے دیکھیں آپ روڈ کے نظارے اس کے بعد موسم دیکھیں کہیں پر آپ کو ساری در اصل میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے دن چھائی ہوئے لیکن زیادہ بادل ہیں اور شکر ہے کہ لاہور اور کراچی والا صاحب ہیں یہاں پر یہاں پر ویڈر کافی اچھا ہے اس طرح کا ویڈر نہیں ہے جو سموگ ہوتی ہے پاکستان میں وہ والا سین ہے ہاں کنگ میں نے کبھی نہیں دیکھا ایک بار آیا تھا سین 2019 سے پہلے 2018 کے جو 2018 کے جو 2018 کے جو ٹائم تھا 2018 اس سے کوئی ویڈر اس طرح کا آیا تھا لیکن وہ ہتم ہو گئے انہوں نے پھر پتہ نہیں کیا سین کی ہے اس کے بارے میں جو کچھ آئی ڈیا نہیں ہے لیکن کیونکہ یہاں پر آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو لوگ ہیں یہ نہیں ہے گیسولین والی گاڑیاں نہیں ہیں لیکن زیادہ تار اب لوگ گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں الیکٹرکس جو انہا الیکٹرکس گاڑیوں کا یہ سین ہے کہ وہ دومیویرد کو نہیں چھوڑتی یہ والا چکردوں نہیں ہیں اور یہاں پر کوئی انڈسٹری بھی نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پر بہتر ہے اور یہاں کی آبو آواج ہوئے نا وہ کافی بہتر ہے آئین دوستو تو سرکار چھوٹی شٹنگ کر کے کافی دیرکہ کر رہا ہوں اور کھانا مگا رکھا ہے ابھی شاور لیا ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ویدر کی کوئی سمجھ نہیں آتی ابھی تو ٹھنڈ ہے لیکن آج تھا ٹیمپریچر پورا دن لائے گیارہ بارہ گیارہ بارہ گیارہ ناؤں سے شروع آ گیارہ تک گیارہ سے چوتہ تک چوتہ تک پھر گیارہ تک اور ابھی گیارہ ہیں تو کل تقریباً تین ویدر تک ٹیمپریچر ٹوانڈی ٹو تک چلا جائے گا بائیس تک چلا جائے گا موسم اسی طریقے جائے گا کیونکہ نہ تو ہاں کونگ میں کمپلیٹلی ٹھنڈ ہو جاتی ہے کہ ایک ہی ٹیمپریچر برقرار ہے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ دن کے وقت موسم ٹھیک تو ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ ٹیمپریچر ہائی نہیں ہو جاتا کہ ٹوانڈی تک چلا جائے 15 تک چلا جاتا ہے 16 تک چلا جاتا ہے اس جی اوپر نہیں جاتا لیکن ہانگ میں یہ سیدھے ہے کہ دن کو 22 تک چلا جائے گا اس سے بعد کام ہونا شروع ہو جائے گا یہ بلا سین ہوگا چلیں اللہ پا خیر کر گئے انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو پر یہیں پر انٹ کرتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے دنیا اور اتوکرین سیب کریں میں شئر دعوی مریاں رکھے اپنے چینل کو لازمی سیٹھ کر رکھے سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو لائک کرنا شیئر کرنا اور محمد بسکر دیجئے جزت اللہ علی کے بعد السلام علیکم اور ہاں میں نے اپنے چینل کا نام وہی پرانا رکھ لی ہے بلیک لاؤڈ ویلوکس جو بھی سرچ کرتا ہے اس کو میرا چینل مل دے نہیں ہے تو بلیک لاؤڈ ویلوکس سرچ کیا کریں تو میرا چینل آپ کو کھڑک کر کے سامنے آگے ملے گا انشاءاللہ اللہ علی کے بعد پھر السلام علیکم